السلام علیکم ناظرین آج پاکستان میں ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے وہ قانون جسے فیک نیوز کے نام پر ایمنٹ کر دیا گیا ہے جس میں تنمیم کر دی گئی ہے اور اس میں قڑی صدای تجویز کر دی گئی ہے اس قانون کے قانونی پہلو کیا ہیں جس طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا وہ بھی ایک پہلو ہے اور اس کے علاوہ خود اس قانون کے نفاظ کے وقت کا تائین بھی ایک خاص بات ہے لیکن اس سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں فیض صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے فیض صاحب نے پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی جس میں انہوں نے ایسی بات کہی نہ سوالِ وصل نہ ارضِ غم نہ سوالِ وصل نہ ارضِ غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں تیرے اہد میں دلِ زار کے اختیار سارے چلے گئے تو جس ملک پہ مہگھائی سانس نہ لینے دیتی ہو پیٹرول کے قریب جانا ممکن نہ رہا ہو بجلی کا بلب جلانا مشکل ہو گیا ہو جس اہد میں روٹی پکانے کے لیے گیس میسر نہ ہو اور جو گیس میسر نہ ہو اس کا بل اتنا دینا پڑے کہ بیمار آدمی دوا نہ خرید سکے اس اہد میں فیک نیوز کے نام پر جو اقدام کیا گیا ہے اس پر اگر فیض صاحب یاد نہ آئے تو کیا یاد آئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات وہ کیا حالات ہوتے ہیں جس میں کوئی حکومت یا کوئی حکومت اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کرتا ہے غیرجمہوری اقدامات کرتا ہے لوگوں کی زبان بند کر دینا چاہتا ہے فیک نے اس کے نام پر تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں اگرچہ دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے ایک سے بڑھ کر ایک لیکن موجودہ دور میں بہت پرانا ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں زرفقار علی بھٹو صاحب کا دور تیس چالیس ورس پرانی بات ہے انیس سو ستتر میں جب زرفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف عوامی تحریک نے اس کا گھراو کر لیا ان کا اور عوام سڑکوں پر نکل آئے تو اس محلے پر بھٹو صاحب نے کیا کیا آہ بھٹو صاحب نے اس میں ایک قانون نافذ کیا جس کا تعلق اسلامائزیشن سے تھا لیکن اس اسلامائزیشن سے پہلے میں آپ کو بھٹو صاحب کا ایک اور رنگ دکھانا چاہتا ہوں بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں اس لیے شراب پیتا ہوں کہ میں بہت کام کرتا ہوں تھکن ہو جاتی ہے تھکن اتارنے کے شراب پیتا ہوں اور پھر کہا تھوڑی سی پیتا ہوں کسی کا خون اور لہو تو نہیں پیتا تو یہ بھٹو صاحب ایک تھے یہ اس زمانے میں انہوں نے تقریر کی جس زمانے میں تحریک چل رہی تھی ان کے خلاف لیکن اپنے ابتدائی مرائل میں تھی اور بھٹو صاحب یقین رکھتے تھے کہ وہ اس کو کچل دیں گے اس کے بعد جب تحریک نے زور پکڑ لیا اور انتخابی بدعنوانی کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ کی شکل اختیار کر گئی تو اس مرائلے پر بھٹو صاحب کے لیے کوئی راستہ ایسا نہ بچا کہ وہ اسلامائزیشن کا سہارا لیں تو انہوں نے اس وقت تین قوانین نافذ کیے اسی طرح آرڈینس کے ذریعے شراب پر پابندی لگا دی گئی کمار بازی یعنی جوے پہ پابندی لگا دی گئی اور جمعہ کی چھٹی کر دی گئی اور کہا کہ ہم اسلامائزیشن کر رہے ہیں کیونکہ قوم انتخابی دھاندلی کے خلاف اعتجاج کر رہی تھی اور جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا سوشلزم اس سے مسترد کر رہی تھی تو اب بھٹو صاحب کے پاس ایک ہی چارہ بچا کے وہ اسلامائزیشن کا سہارا لیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ واقعہ موجودہ حکومت کے پر کیسے منتبک آتا ہے جب یہ حکومت ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی پاکستان تحریکی انصاف اس کے قائدین اس کے سربراہ عمران خان اور ان کے پیروکار گل کی طرح کے لوگ یا چوہان صاحب کی طرح کے لوگ یا علی امین گنڈا پور جیسے لوگ یا مراد سید جیسے لوگ یہ لوگ لوگوں پر کیچڑ اچھال رہے تھے لوگوں کی پگڑیاں اتار رہے تھے لوگوں پر تشدد کر رہے تھے پارلیمنٹ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے تو اس موقع پر لوگوں نے توجہ دلائی کہ یہ روایت نہ ڈال گئے اس کو ختم کر دیجئے سیاست کیجئے اصول پر کیجئے اور جہاں آپ کو اختلاف کرنا ہے کھل کے کیجئے لیکن لوگوں کی عزت نہ اتار گئے لوگوں کی ماں بہن تک نہ جائیے لیکن کسی نے ایک نہ سنیں تو آپ نے یہ کہاوت بھی سن رکھی ہوگی کہ جو کوئی گھڑا دوسرے کے لیے کھوتا ہے اس میں وہ خود جا کرتا ہے تو آج یہی حکمران جو کل لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے لوگوں کی بیماری کو لوگوں کی عزت کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے آج وہی دعائی دیتے ہوئے کہ وزیراعظم کی بیوی کا معاملہ آگیا ہے اپنے کابینہ کے رکن کا معاملہ آگیا ہے اور اس میں کو فیک نیوز نے اپنی گرخت میں لے لیا ہے تو لہٰذا قانون کا نفاظ ضروری ہو گیا ہے اس مرحلے پر ایک ایسے مرحلے پر جب کوئی حکومت مسائل کا شکار ہو جب وہ کوئی اپنے آپ کو اور خود کو بچانے کے لیے قانون نافذ کرتی ہے تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس مرحلے پر آہ نہ قانون پر عمل درامت ہوتا ہے اور نہ لوگ باز آتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت حکومت کہاں پھسی بھی ہے حکومت اس وقت چار پانچ چیزوں میں پھسی بھی ہے نمبر ایک اس حکومت پر جس طرح ابھی توجہ نہیں ہے لیکن آنے والے ہم دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ معاملات اس وقت کو جا رہے ہیں نائلی کیس نائلی کیس کون سا فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پوری تحریک انصاف کی نائلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹکی ہوئی ہے اور آثار یہ بتاتے ہیں اور قانون پر نظر رکھنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کیس سے اس حکومت کا اور اس حکومت کے سربراہ کا بچ نکلنا ایک موجزہ ہوگا دوسری تحریک عدم اعتماد تیسرا مسئلہ مہنگائی بے روزگاری آہ پیٹرول کی قیمتیں گیز کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں اور ایک ایسی سچویشن جس میں عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے یہ تیسرا یا دوسرا مسئلہ ہے پھر یہ حکومت جو ہے ایک لانگ بار جو اپوزیشن کی طرف سے ہونے جا رہے ہیں اس خطرے کیا یعنی یہ حکومت چار پانچ طرف سے گھری گئی ہے گزشتہ حکومت جو بیانواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس حکومت کو دو چیزوں نے گھیرا تھا دو طرفہ ایک ہی شہر سے دو لانگ بار شروع ہوئے اور انہوں نے اس کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس وقت جو لوگ اس کو پلان کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کو اکل کے ناخل لینے چاہیے اور اس سے پہلے کہ وہ ان دو لانگ بارچز کی گرفت میں آ جائے اس کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے تو آج یہ حکومت چار پانچ چھے مسائل کی زد میں آ چکی ہے اور اس پر مستضاد اس کا اپنا گھڑا ہوا خودا ہوا گھڑا جس میں وہ دوسروں کو گراتی چلی جا رہی تھی اور گنتی چلی جا رہی تھی کسی ایک مریض شخص کی طرح جو کوئے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کوئی آتا تھا اس کو پکڑ کے کوئے میں گراتا تھا تھی ایک پھر دو پھر تین پھر چار یہ بڑا معروف لطیفہ آپ نے سنا ہوگا تو اس پہلے ہی حکومت کا طرز عمل یہ تھا لیکن جب اس کے خود اپنے گھڑے میں گرنے کا وقت آ گیا جو اس نے روایت بری روایت قائم کی تھی لوگوں نے اختیار کر کے خود ان کو ٹارگٹ کر لیا تو اب وہ قانون کا سہارہ لے کر اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے ایسے مواقع پر نہ قانون کی عزت ہوتی ہے اور جب عوامی تحریکیں ابر پڑتی ہیں تو ایسی صورت میں حکمرانوں کے لیے کوئی جائے پناہ بچتی نہیں ہے تو اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت معقولیت کا سہارہ لینا چاہیے انتقامی کاروائیاں بند کر دینی چاہیے اور حضب اختلاف کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کے نتیجے میں یہ بہران ٹل سکتا ہے اور اس بہران کو ٹالنے کے لیے اس حکومت کو یعنی عمران خان کو اگر حکومت چھوڑنی بھی پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہوگا ورنہ اگر عمران خان اپنے اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو اس کے ان کے سامنے پھر صورتحال کیا ہوگی آگے کھائی اور پیچھے کوئن اور کچھ ان کے پاس بچے گا نہیں لہٰذا وقت کی آواز یہ ہے ہوش کے ناخن یہ ہیں کہ وہ ٹھہر جائیں وہ رک جائیں وہ لوگوں کی بیزتی کرنے سے باز آ جائیں لوگوں سے انتقام دینے سے باز آ جائیں اور اس ملک کو اعتدال کی طرف لے کے جائیں تاکہ اس ملک کی معیشت جو تباہی سے دوچار ہے اس کو کوئی سہارا دیا جا سکے خدا حافظ